آپ کو دکھاتے ہیں کیسے ہو آج بارش کا بہت خوبصورت موسم ہے اور میں نے کرل فش بنائی ہے کیسے بنائی ہے اور کیا کیا ہے یہ ابھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں اچھا دوستو فش کی جو اپنی سمیل ہوتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس پر لیمن کو چھڑکایا جاتا ہے لیمن کا راست اور میرے گھر میں لیمن تو ابھی بہت چھوٹے ہیں اس لیے میری چھات پہ کھٹی کا پودا لگا ہے تو لیمن کی جگہ میں نے وہاں سے کھٹی اتاری اور وہ کھٹی نیچے لے کر آیا اور اس کا شرکاو کیا اس کا راست تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے فش کے اوپر چھڑک دیا جس سے اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے ویسے عام طور پر اس کی سمیل جب اس کو فرائی کیا جاتا ہے آئل میں یا گئی میں تو ختم ہو جاتی ہے لیکن کیوں کہ یہ جو ہے وہ کوئلے یا لکڑی کے انگاروں پر میں نے کرنی تھی اس لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی اوپر تھوڑا سا چھڑکاو کر دیا جائے لیمن کا راست یا کھٹی کا راست تو میرے پاس کھٹی تھی اور میں نے کھٹی کو ہی یہاں پر یوز کیا اور باہر جو ہے وہ موسم کافی سوانا ہوا ہے کروبار کے لحاظ سے نہیں لیکن یہ شاعروں کے لحاظ سے جو ہے بڑا اچھا موسم ہو گا ہے بارس جو ہے وہ لگی ہوئی ہے برس رہی ہے اچھا یہ گریل ہے جی اس کے اندر میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس جو ہے فش کے رکھتی ہیں اور پھر ان کو جا کر آگ کے اوپر رکھیں گے اب دیکھیں گے باہر جا کر آگ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یا نہیں کیونکہ انگاریں ہمیں چاہیے آگ نہیں چاہیے تو یہ تقریباً تیار ہو چکی ہے اب اس کے اوپر گریل رکھتے ہوں گے یہ جی تیار ہو گیا ہے یہ گریل اس کے اوپر رکھتی ہے اب یہ تھوڑی تھوڑی دیر اس کو اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کریں گے ہم اور پھر یہ اچھی طرح پاک جائے گی بہت زیادہ دیر اس کو پکانا نہیں پڑتا کیونکہ یہ آل ریڈی یہ بہت نرم چیز ہوتی ہے یہ جو فش ہوتی ہے پانی کے اندر جو رہتی ہے تو اتنی سخت جان یہ نہیں ہوتی جیسے بیف وغیرہ ہوتا ہے اچھا بارش کی وجہ سے یہ میری مرگیاں اور چوزے بھی ہیں یہ بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر اب ان کو دردوں میں پیک کریں گے یہ بادل سیاہ کالے آئے ہوئے ہیں آج آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے میں چھات پہ آیا ہوں ہیں اور یہ لیمن بھی آپ دیکھئے میری چھات پہ لگا ہوا اور کچھ یہ پھول ہیں اس کے پکنے کی آواز تو آپ کو آہستہ آہستہ آ رہی ہوگی بڑی اچھی یہ آواز ہوتی ہے اور یہ جب یہ اس کی رنگت کی چینج ہو چکی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ پک گئی ہے براؤن براؤن ہو چکا ہے تو یہ نہیں کیے تیار ہو چکی ہے بہرحال دوستو میں وقتاً وقتاً آپ کے لیے کچھ میں کچھ پروگرام لے کر آتا رہتا ہوں اور آج میں کہیں باہر جا کر بھی لاغ نہیں بنا سکا ایک تو بخار بھی ہے الکپل کا مجھے تو یہ جاں نہیں سکتا بارش ہے اور پھر گھر میں ہی یہ میں نے تیار کرنا ہے اچھا تو دوستو جب تیار ہو جاتا ہے یہ کام تو کیا ہی بات ہے یہ دیکھئے تیار ہو گئی ہے اب میں اس کو کھاؤں گا اور اب میں اکیلے کھاؤں گا گھر میں کوئی زیادہ بندے ہمارے ہیں نہیں ایک میں ہوں ایک میری وائف ہے اور ایک ہی ہے ابھی تک کافی عرصے سے ماشاءاللہ تو تھوڑے بندے خوشحال کرانا ابھی یہ میں چام رہا ہوں آپ دیکھ رہے ہیں اور ویڈیو اگر پسند آئے تو یہ شیئر اگر ابھی کر دینا کمنٹ کر کے ذرا مجھے بتا بھی دینا کیسی لگی آپ کو ویڈیو